بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَىٰ عَبَعِهِ فِي هَذِهِ سَعَتْهِ وَفِي كُلِّ سَعَعَةً وَلِيًّا وَحَفِذًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدْلِيلًا وَعِلَحَتَا تُسْئِنَهُ اَرْزَقَ قَوْعًا وَتُمَتْتِهُ فِي هَا تَبِيلًا سلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وَعَلَىٰ أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ یَا رَبَ الْحُسَيْنِ بِحَقِ الْحُسَيْنِ عِشْفِ صدر الحسین بِزَهُورِ الْحُجَتْلِ قَائِمِ اللہمَّا شَلِعَلَىٰ محمد وَعَجْلِ فَرْجَ عَلِي محمد مجلسِ اعزادی قبولیتی خاطر جتنے تشریف فرما ہو صلوات ملکِ بُلَن نواز اپنے مرہومین بنیانِ مجلسِ جمعی مرہومین شہدائِ بللت جعفتیہ اور بالخصوص لاوارش کری ممنین لے درجاتی بلندی دی خاطر بھی صلوات بُلَن نواز اللہ اللہ صلی اللہ مَشَاللہُ لَا حَوْلَىٰ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهَ بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم صلوات صلوات وَلَعْنَتُ اللَّهُ عَلَىٰ آدَا وَإِهِ مَجْمَعِنَ مَبَاوْتُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلوات وَعَلَىٰ وَعَالَهِ وَسَلَّمَ بسم اللہ الرحمن الرحیم حُسَنُ مِنْي وَعَنَا وَمِنْ حُسَنُ صلوات اللہ مَعَسَلْه خدا وَنْدِ قَرِيم آلِ محمد اس کے جتنے موجودن خدا سب گناہ مَعَف تھوڑے نہیں ہو کافی سارے ہو چالش مومنین لی آمین بارگاہ اللہی اجترات نہیں ہوگی گنن بھی لگ جامعات چالی ہیں تو سے آتا دعا تھوڑے وستہ یہ ضرورت ہوگئے تو آمین ضرورت ہوگئے تو آمین ضرورت ہونا خدا اس ذکر دست کے سارے اندھے گناہ محف فرماؤے ہیں جس جس مقام تو جتنے قدم چل کے آئے ہیں خدا سارے انہو استا بہترین تو بہترین عجر عطا فرماؤے ہیں اور میری دعا ہے جتنے مجھے ہو جو باہت چلے گئے خدا سارے انہو امام مظلوم دی قبر دی زیارت نشیف فرماؤے ہیں قبر دی تنہائی دے اللہ مچ میرا کریم و رحیم اللہ امام مظلوم دی شفاعت نشیف فرماؤے ہیں قبولیت و عصد ایک سلوات سارے میں بلندواز نال تلاوات اللہمہ صلح علیہ کوئی زیادہ تغییل مجلس نہیں ہے ملکل مختصر دی حاضری ہے اگر جناب قبول فرماؤے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام جس دن دنیا تھے تشریف لے آئے صرف پڑے ذہن بست ایک لفظ تھے او دو بات میں انہوں نے حوالے نہیں ملکل او دن تن شابان اور امام حسین علیہ السلام میں جس دن دنیا چھوڑی او دن تس محرم ایک دن ہوئے جس دن حسین نے عرش چھوڑیا ایک دن ہوئے جس دن حسین نے فرش چھوڑیا ایک او دن ہوئے جس دن حسین مادی کو تیزی نت پڑے ایک او دن ہوئے جس دن حسین دوبارہ عرش تیزی نت پڑے دو بندی سبحان اللہ اکلوں میں سمجھیں گا میری عبادت ہو گئی جس دن حسین آئے حسین اس دن بھی ایک مجرم نو معافی دیتی اور جس دن حسین دنیا چھوڑی حسین اس دن بھی ایک مجرم نو معافی دیتی بسم اللہ جس دن آئے امام علیہ السلام بسم اللہ امام علیہ السلام نے اس دن بھی ایک مجرم نو کوئی تھوڑا جب بول پہنسو یا ایدھے بولن دا رواج کوئی نہیں آگا اگر شاری بھی یہ پیادیان و ایمان نو ایمانی پڑنا جس دن آئے اس دن بھی ایک مجرم نو معافی ملی اور جس دن دنیا چھوڑی اس دن بھی ایک مجرم نو معافی ملی کریم اتنا ہے سید آدھا لال پہلے دن فطرس نو معافی ملی آخری دن حور نو معافی ملی آخری دن حور علیہ السلام من گیا ایک عرش تو آیا ایک فرش تو آیا غلطیاں دو نہ تو ہوئیا دو وعدہ مقدمہ توڑ امام دی دروازے تھے آیا اور حسین کوئی اتنا کریم ہے حسین عرش فرش تے نو معافی ملی عزت نال بری کر کے سمجھایا میری عرش پہ بھی حکومت ہے میری فرش پہ بھی حکومت ہے یا علیہ میری عرش پہ بھی حکومت ہے میری فرش پہ بھی حکومت ہے جس نے عرش دے مقدمے بھی بھائی فرشت سنے اس حسین عرش دے نا ہے حسین عرش مگر نہ اگر غور کرو تو اس بر اور تو بڑا گناہگار قوم آئی کہ جس نے اللہ دی حجت دا رستہ روکت ہے اللہ دی حجت دا رستہ روکنا در حقیقت اللہ دا رستہ روکت ہے لگا میں جہت پہا کیا دے ادھے نہیں تھے ادھے پھرو میر تکی میر نے ایک چار مصرے لکھیں مولد زاکر دعا کرو تو میں توانو سنا دے اس تصویر ہوئی رہن دیتی ہے لیکن مفہوم بدل دیتا میں مجلس منوانی نہیں میں پڑھنی ہے بولو تو بھی شاکر نہ بولو میری حاضری ہو گئی جائے میر تکی میر نے وہ تصویر ہوئی یہ کہ مولد سوار ہے تو را روکی کھڑے تو ایک کھڑا دے ادھے نہیں تو ادھے تو رکھو وہ تصویر ہوئی ہے تو مفہوم بدل دیتا اگر جناب انو مفہوم سمجھا جائے اسے کہ رستہ نہیں روکیا بیمار مسیحہ سے دوا پوچھ رہا تھا مولد وارے ترادی ہوئے جو لو جڑے دو چار بندے بول پہو بیمار مسیحہ سے دوا پوچھ رہا تھا بیمار ہو رہے مسیحہ حسین ابن علیہ اسے کہ بیمار مسیحہ سے دوا پوچھ رہا تھا جینے کی رائے حق میں ادا پوچھ رہا تھا ہرنے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا بیمار مسیحہ سے دوا پوچھ رہا تھا جینے کی رائے حق میں ادا پوچھ رہا تھا ہرنے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا لیکن شیدہ دلال نے اس بھٹکے راہی نوی ایک لمحے دلے جو علیہ السلام کیا کریمی ہے جناب حضرت امام حسین علیہ السلام بس اتنا ہی میں پڑھنا ہی اتنا ہی وقت امام حسین علیہ السلام دے سے عظیم مشن دی خاتر دو بھینڈ درامہ ایسی پروانی دیتی ہے تاریخ ایک مثال ہے منت کسی دے کے کوئی نہیں دل تجلیم کرے تو ہائے کرنا نہیں تو چھوک کر کے سون لو وہ بھی عبادت ہے دل بھی دھڑکے تو شبیر اس تبھی گواہ بڑھتے دو بھینڈ درامہ ایسی قربانی دیتی یا لفظ بدل کے آتھاں کربلا دے وچ اگر دو بھینڈ درامہ نہ ہوں دے تو مسلمان واقعہ کربلا بھل ہوئے لوگیں آج بھی یا دن بھی یہ سیاسی جنگ گئی دو شہزادین دی جنگ گئی ایک بندہ بھی اس مجمع جہائے کر دے وے میں ایک بھینڈ کر دے ماں اگر کربلا نو سیاسی نہیں بڑھن دے دو بھینڈ بھی را ایک ہے معصومہ دے گلے دیا رسیان اللہ اے حائے قبول فرمائے دوسرا باب الحوائد علیسگردہ نو کے نیزات سفر یہ دو ایسی ہیں چیزیں یہ کربلا نو قدی نہ بھلن دنسن نہ کربلا نو شیاسی پر صاحبان اولاد تشریف فرما ہو اولادی فطر سمجھانا لے لوگ بیٹھے ہو اس کربلا دے مشہن دے اندر ایک شہید ہے اور واحد شہید ہے ممکنی نہیں باب الحوائدن روڑا چاہن دے جو دے چھنڈا سانس بھی نہ نکلے جس نے ہر اولاد رکھنا لے دے چہرے دے نگاہ کر کیا کہی اولاد رکھ دے ہو تو میرا چہرہ دے کہ فیصلہ کرو جنگ ہوئی ہے یا ظلم ہوئے اجڑی کربلا ہوئی ہے جنگ ہوئی ہے یا ظلم ہوئی ہے ترے دہارے زاکرین امام حسین تو سن دے رہن دے ہو روز سن دے ہو سادات قافلہ بازار شامت اسی روز پڑھ دیں ہوں ساڑے دلن تے اثر نہیں کردہ وگرنا ہیک لفظ بھی مر جاندے قابلے علی دی 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 شرابی اندے دربارہ ایک بازارے ترے دہارے کھڑی دی گئی ترے دن گزرے شفیر روم نکلے بازارت ساڑا نو کے نیزے تے سر کے دل پہلے ہیک سو بھی سال دے سر تے نظر پیش اپنے آپ نواد ہے یقیناً جنگ لڑی ہو سو پھر اگے نوے سال دے سر ادھے لڑے ہو سی سٹھ سال دے سر ادھے لڑے ہو سی ایک لفظ آگ ویسا جساں جساں جاگی ٹھنڈا سانس بھر جاؤ گے پھر ترونجہ سال دے سر اپنے آپ نو ادھے لڑے ہو سی مونے علیوں اگی آئے بطری سال دے سر ادھے لڑے ہو سی پھر ادھے اٹھارہ سال دے سر اوہی لڑے ہو سی یا را دا سال دے سر ادھے لڑے ہو سی اولاد علیوں اے دی نصر پہیے علی اسگر دے سر تھے تسیہائے کر گئے کئی چپ کر گئے اس شائعہ ہی تے اپنے گربان تے ہتھ رکھ ادھے جنگ نہیں اے زلو بلا دے جنگ نہیں بول چاہے اے زلو جس نے علی اسگر دے سر علی شام چاہیے یا را دے جرہ ایک منٹ میرے کری لگا اس نے کہے اس سارے کیوں مروا دیتا بغیر اگر موت لفظ نکلے بیعتنن کر دے ماد یا جھولی اللہ پہلی دے ہڑے کوئی نہیں آئے اس نے کہا اے بیعتنن کر دے اسے دے موت تمہ چاہ مار کیا دے اچھے مہینے دا بیعتنن ہی کر دے جڑے سمجھے ہو ظالم ہے تمان و ماں بھی نہیں ساڑ سکتا تو جڑا ماد لفظ بھی نہ آگ شکے تو اڑا اس تو بھی بیعت تاہی مطالب رومانہ لے ہاں بزار آخر لفظ ایک منٹ کرو اینجا ہاتھ مل دے ہاتھ مل دے تڑپ دے اپنے آپ مو دے کاش اس معصوم دا اس بزار کوئی وارش مل جائے جڑے ہائے کر سکتے ہو میں اس تو پچھا جڑا مانو ماں نہیں ساڑ سکتا یہ کیوں چونجنے دے تے سوار ہے اولاد علیہ عیسیٰ کے وارش مل جائے تے گل سوڑ لئیے چار سال ہم بھی سکی بھین سکی ماں آئے کر لوے آج دل بن جوے ماد دامانے لکھڑیاں لہا تبا کے اممہ آگے تیرے بھیرا دیگا اللہ ہونڈ میرے بھیرا دیگا اممہ آگے تیرے حسین دیگا اللہ ہونڈ میرے بھیرا دیگا اممہ اجازت لین دیگا میں جا کے اس مدسج میرے ویردہ قصور کے اگر کوئی سن نہیں بھیرا گئے تو سوڑ بی بی دے ہاتھ کڑیاں چاہاں بابا ماد اجازت لے کے بی بیو دے قریب آگا اے لفظ جیڑا سانو ہمیشہ رویند ہے جس لئے بھائی بی بی کڑیاں پا کے آئیے لے دے سامنے دے بی بی آدھی ہونڈ پوچ اس ویکھے بچی آگئی ہے اے جی کنڈ کر کے آدھیں میں مسلمان نہیں توسا نہیں ہائے کی تھی میں مسلمان نہیں غیر مسلمات بزار چاہیں بچے دا سر ویکھے جگر پھٹ گے میں تھے دا وارش مل گا اس ویلے کڑیاں جب بند رہ گیا دیئے اے میرا سکھا بھرا میں بھی بھینا اے چھ مہینے دے میں چار سال دیا قصور اے آئی ہے ایک گھوٹ بانی دا مگدہ مرحبا اللہ گناہم آف کرے میرا بھرا بھاس ایک گھوٹ کھوڑا جواز ملکے نے دے سکتے ہو ایک گھوٹ پانی پانی علیہ سکرد قصور شربی کو دو دریا وہم دے رہے ایک گھوٹ پانی بس ہر گل چھوڑی میں اپنے پیارے بھراون کروڑ درجہ میرے تو اچھا پڑ دیں دو آدھی خاطر کھڑا ایک میرے کردہا جی میں ماتیار کی تاؤ بھی نہیں پڑی مسلمان علیہ السلام نے علیہ سکرد چاہے اس تو جلدی ہونی شکلی ختم کر دی تی گل ظالمہ دے بچہ آپ پانی منگے میتا دے سا علیہ سکرد دے موت و امامت علیہ حتحانال غریب نے رلافت آیا رو کے آدھے نگر ایشہ دے شکل دے نا مریم دی گواہی غربت مکھے اپنے امام دی فرمندن یوسف دی گواہی بھی اگر بچہ دے شکل دے آتھ کھول میں تیرا غریب تھی ہوا دے میری غربت دی گواہی تے مانگ پانی باپ پہ دی غربت دی آواز پتھر دلتوا دے کوئی نہیں مومن رومان واسے انہیں ناو لکھ دی آتھے چاہتا پاکہ دے مسلمانو ہائے کیا بہجو جی بہجو مسلمانو ہائے بولو اچھا تو آڈے تو سوال کردن ساہیوان اولاد ہو بچہ چھ مہینے دو بھی بھل دے نہیں بھل دے لیلیہ سگرہ کھینے میں نوپیاس کھا دی او دروازے تیمہ کھڑی تیری وفا تو سلکے میری سینڈ رباب اچھو کھلو کیا دی حسین جرہ نراز نو میں میرے کتر نوات تھوڑا جیا اچھا بولے میں سوڑا لوا مامانو لفظ بڑے پیارے لگ دیں لیڑے ماسون بچیاں دیاں زبان آج پھر جو ہویا کھڑے ذہنے چھترے نوکانا تیر کمانچ رکھے تیر چھک دے گر دے چھک دے گر دے عمر بن سعج ملہ انہوں نے دے قریب آ کیا دے اتنا بڑا تیر انداز تیر دھان دے یو ساکے جتھے میں کھڑا اتھے تیر چھوڑا دا ایرادہ کردہ میں نو بچے دے گلے تے کدہ ہی محمد دا گلہ نظر آ دے کدہ ہی علی دا نظر آ دے کدہ ہی پردے دار دا گلہ نظر آ دے ہال گئی کرملا جدہ بے غیرت آ کیا تیر مار بھامے محمد نو لگ دے تو تیر مار بھامے علی نو لگ دے تو تیر مار بھامے دکھے پاسے انہوں نے دا دی چاوٹی دوائش اتنی زور دی لوہ دی کمانچ کی کمانچ شکی کماند سرے رکھے ات تیر چھوڑ دا پی آئی یا جنابِ رباب تو ساتھ مارے علی اسگر حوشیہ امیر بنو یا شخصیت پسند بنو توڑی اپنی مردی دکھر لے علی اسگر حوشیہ ما دی آواز سنیے سو ایس لفظ تتہائی کر دیوائیں ما دی آواز سنیے سو گردن چاہیے سو ترینو کا لطیر گردن تلے کے ما دچے روے کیا دلے ہوڑ گازی ہے اممہ تے ٹردے ویلے میں نواقعی تیر لگئی ترو میں نہیں لیوے کھلے تیر لگئی تے میں رونا تیر لگیا پھر ات تو نکل کے مضموم امام دے گلِ احبازو چھو بھی نکل ما نلگل کیتی ہے اممہ ہونڈ راضی ہیں ایک گل پیونل بھی کر گیا گردن نائی پھر دیا بڑی مشکل نالا ات بھیر کیا دے میرا غریب باپا میری مجبوری آئی گردن چھوٹی آئی باپ بچ گئی آئی بابا بازو بچ گئی لیکن علی اسگر بھی زندگی دی آخری حسرت بھی پوری نہ ہوئی اتھے بازو جڑے آئے تے شبیر پتر دی حالت بے کیے اکھاں کھل دیا بند کر دے مٹھیاں کھل دیا تے بند کر دے کوئی تتڑ پیس جملے تھے پھر اوشالہ پتران یہ حالت نہ دیکھے شبیر حالت بے کیے دے غریب رنے علی اسگرہ دے بابا کیوں رو میں سیدہ دے میں تیر چھکڑا دے بابا جی میں دل کر دائی تیر چھک پر پہلے نسا میری ماں تے راضی ہو منت نہیں دل کری تر ہوئے میری ماں تے راضی ہو غریبہ دے میں راضی میرا نانا راضی میرا بابا راضی میری امہ راضی پاس سے تو ایک مستور دوہین آئے اسگر تیرے ہی صدقے تیری ماں دے ہی صدقے تین پڑھا کے ٹورڑھا لی دے ہی صدقے مونے علیہ و غریمتہ قتلہ یہ بازو چو تیرے نکلے گل چو نہیں نکلے سیدہ دے تیر میں چھکڑا یاد ہے جی میں دل کر دائی چھک پر پہلے دادا ابراہیم بولا دادا اسماعیل بولا مدینے چو نانا بولا نجابی جو بابا بولا فرات دوہا دی بولا خیمے دبوئے دے بھیڑا بولا تیرا تیر کڑڑا ویکھڑا میرے گل چو نکل دا ویکھڑا خرمائی رباب دا پترہ میں نو اسگرد جھولی دیگس میں سید اسگردی کانٹا سمانال کی تیئے پچھلے پاسیوں تیر چھکڑا اولاد آلے سیم تیر پیا چھکڑا اسگردی کانٹ تے دو ہاتھ آئے سیادہ دائی کانٹ ہالے جوازہ یہ سنیا اور تیری زخمی ماں ظہرہ میبیا دیئے حسین دادیا نو پوترے بڑے پیارے ہونے میں اسگردی دادی ظہرہ میبیا دیئے حسین تیر ویوے کھمائی دا سگر ویوے الحمدللہ سارے روپیوں ایک وین کرداتے جھولا آجاوے باب الحوائجے چلو جھولے دے استقبال غاز چرووے ہیں میرے لفظاتے نہ رو مانائے پڑے اپنے مقدار چھیک بیٹھے گریب تیر خیمے آلے پاسے دور پیئے دروہ دیتے آکے آدھے رباب باہرہ پوتر پانی پیئے میم باردی کا سمی تھا ایک میڑ روکو میرے لفظ پڑھام دیئے جتنے تائم آم در بیٹھی آئی سار دے والے کالے اشگردی گردر سچے موڑے تے ڈھلی یای ویدی گئی وال سفید ہوگا سیاد اشگرد اب آج لکا کے عبدہ نیمہ وانڈے دیا آئے پتر دے اتے زخمہ کو وال والے کے تو پتر نوچا مائے کبار بڑے نا دفن دے دوئے رالے کے اشگردی ماں روندی یوئی مٹی امد بہ گئیے حسین دے شامن اتبان کے عدیے ہیں بانیا پشری اتبان میری جرت نہیں سمجھا ہوا نہیں پیو دفن دے ہائے وہ پترانو نہیں لاشا چاہ دیا ماں چلو انتظار نہیں کردہ آخری ویڑ کردہ پیو جو سوایا یارم حرم آئیے اکتر سارن نے دیتے آئے بے غیرہ پیادے او بچہ کی دے ٹرگی ہے جائے نو لکھنو رو آئے ظالمہ دے میں ویکھے حسین خیم امد پیچھے کبر پیا بڑے امدہا مارنا ویسو بے غیرہ تا دے گھوڑیا تے چڑھو زمین میں چھتے دے مارو امدام دے دے مارن سجاد مٹیاں پہ جھاڑ گیا ہے تے رو کے ادم آئے رات ونج رو سا آئے شرام دے ویچا میں نو ہونڈ نہ خو نہ رو آؤو میرا بائکیر بچڑا آئے حاضر اے نبیش کسا گھتے جاؤ دوسرا سونا جھولا جایا اسگر دلاش میں میں تے آئیے رباب مٹیاں پہ جھاڑ کے آ دیئے پیاں فجر دا تارا آئے چڑسیاں سگارا پائے مرگ بولے سنا آئے بولی مول مطابق آئے آئے پترہ کو پیاں فجر دا تارا آئے چڑسیاں سگارا پائے مرگ بولے سنا آئے گھولی مول مطابق آئے پترہ کو مول مطابق آئے مول مطابق آئے مول مطابق بہت بڑی عظیم موقع سارے ممند شریف رکھو کربلی تبدیر دیوچ شاہ اُٹھیا اسغر کو تفنا کی آئے یا بھیند خیمے باؤں اوخا شاہ بدد زخم چھپا کے تے باؤں رنڈا بھیند چادر کو گل پتر سجاد کلا کے سیدہ دا پتر سجاد مک گیا ہاں پترانی اللہ شان چاچا کے بہت بڑی عظیم اوکان مولا پیتر پاک بانی منس دے عزت رزق مختصر اضافت فرمائے سارے ممند شریف رکھو اتنے تشریف رکھو میں انسپاک جاری ہے کوئی مولادہ ازادار میں اولادے سہر بابدی اجڑی کو تواستے اسنوں اولادے